کل جو ویلی کے اندر سری نگر میں سپندر کا اور ٹیچر کا بے رہمی سے قتل کیا گیا دہشت گرد و دوارہ کیونکہ وہ نون مسلم تھے اور منورٹی کے لوگ تھے وہاں پہ اور انہوں نے آجادی کے اس سکول میں منایا تھا یہ ایک بہت بڑی دہشت گردی کی گھٹنا ہے جس نے سارے ویلی کے اندر سکھوں کے اندر ایک بہت بڑا دہشت کا محول کھڑا کیا ہے دوہزار میں بھی چیتی سنگھپورا میں اسی طرح پینتیس لوگوں کا قتلیام کیا گیا اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمیں سکیپ گوڑ کی طریقے سے وہاں ڈال دیا گیا ہو آج ساری ڈسٹرک گردوارہ کمیٹیس نے دلی سکھ گردوارہ مینجمنٹ کمیٹی نے سکھ ایمپلوئیس فورم نے مل کر یہ فیصلہ لیا ہے ہم لوگوں نے کہ یہ ایمپلوئیس تب تک کام پر نہیں جائیں گے جب تک سرکار ان کی سرکشا کی گرانٹی نہیں لیتی تب تک کوئی بھی سکھ ایمپلوئی جو ویلی کے اندر ہے سری نگر میں جمہو کشمیر میں وہ تب تک اپنے کام پر نہیں جائے گا جب تک ان کی سرکشا کی جمعیواری سرکار نہیں لیتی اور یہ لکھتی طور کے اوپر بھی چیف سیکٹری کو اس کے لیے آبگت کرایا گیا ہے یہ میں بھار سرکار سے گرہ منتری جی سے لیفٹنٹ گورنر صاحب سے یہ آگرہ اور اپیل کرتا ہوں کہ سکھوں کی سیفٹی اور سرکشا کی چنتہ کی جائے ان لوگوں کو سکیپ گوٹ کی طریقے سے ان دہشت گردوں کے آگے نہ ڈالا جائے اور جس طریقے سے ان لوگوں نے چن کر ہمارے اوپر حملہ کیا ہے اس کا دیش کے لوگوں کے ساتھ ساتھ دنیا بھر کے لوگوں میں جو ویروت دکھنا چاہیے تھا چاہیے ہمارے سکھ بھار کے میمبر پارلیمنٹ ہوں ہمارے سکھ نمائندے ہوں ہمیں افسوس ہے ان میں بھی ابھی تک ایسا روش اور ابھی تک ایسا مجائرہ اور ایسا گسہ دکھائی نہیں دے رہا اس کا ہمیں کھید ہے